بسم اللہ الرحمن الرحیم شوائے مرزا صاحب کی قیادت میں ہم صاحبیوں نے فاؤنٹین ہاؤز فاروق آباد کا وزر کیا تھا وہاں پہ ہم نے دو ایسو میں آپ کو بتایا کہ کیس طرح سے فیش فیسٹیول وہاں پہ ہر سال ہوتا ہے اس سال بھی ہوا شدید سردی تھی وہاں پہ جس طرح سے انتظامات کیا گئے تھے زبردست قسم کے انتظامات تھے اور وہاں پہ کن لوگوں کو رکھا گیا ہے مظلوم ہیں بلکل بے بس ہیں اپنے گھروں سے تو کئی نکالے ہوئے بھی ہیں بلکل لاچار قسم کے لوگ ہیں اور کئی کا دماغی تو آزم تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال سکیں لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو اچھے خاصے ہوش میں ہیں سپیشل لوگ ان کو کہا جاتا ہے اور ان کو جس طرح سے کچھ لوگ کئی کئی ناموں سے پکارتے ہیں لیکن ان کے لیے ایک لفظ انہوں نے رکھا ہے میمبر کا کوئی ان کو کسی اور نام سے نہیں پکارتا ان کو صرف ان کی عزت نفس کے لیے میمبر کے نام سے پکارا جاتا ہے جیسا کہ ہم پچھلی بھی علاق میں بتا چکے ہیں کہ کیسرہ سے گنگا رام کی طرف سے فاؤنٹین ہاؤس کی بنیاد رکھی گئی گوہ کے ان دنوں فاؤنٹین ہاؤس نہیں تھا ویڈو ہاؤس تھا بیواؤں کا گھر کے نام سے اسی جگہ کا نام تھا لاہور میں جو ہے اور اس کی پھر شاخیں بنتی گئیں آج کا لسکی سربراہی کر رہے ہیں جناب اخوبت والے امجد ساکب صاحب اور اس سے پہلے اس کی جو بنیاد رکھی تھی گنگا رام کے ویڈو ہاؤس کو جس نے آگے بڑھایا تھا وہ رشید چودری صاحب تھے آ جاتے ہیں وہیں پہ فاؤنٹین ہاؤس فاروق آباد میں وہاں پہ فش فیسٹیول کن لوگوں کے لیے تھا یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں تھا یہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے یہ فیسٹیول ہر سال مرکت ہوتا ہے لاہور سے لوگ جاتے ہیں دیگر شہروں سے بھی آتے ہیں جیسا کہ پچھلے وی علاقہ میں ہم نے بتایا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا بلاک بنایا گیا ہے یہ ہیں بابا جی کے نام سے مشہور جناب غیاس الدین صاحب یہ فاؤنٹین ہاؤس کے سیکٹری ہیں جبکہ ایم میس اس کے ہیں جناب عمران مرتضی صاحب اور اس کے سر پرستہ ہیں سربراہ ہیں وہ ہیں اخوبت والے امجد صاحب صاحب جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو انٹریویوز بھی دکھائے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی تھی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو وہاں پہ میمبر ہیں جو اپنے آپ سے بھی بے گانا کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تو آج بھی تیسرے ویلاغ میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے وہاں پہ جیسے ہی گیاس الدین بلاک سے نکلتے ہیں اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں اس کے بعد پھر آگے ایک اور طلاب آ جاتا ہے آپ کے دوسری طرف جاتے ہوئے جہاں پہ پندال بنایا گیا تھا اس سے لیف سائیڈ پہ طلاب آ جاتا ہے اس میں بھی مچھلیاں موجود ہیں لیکن جو پہلے طلاب تھا اس میں سے مچھلیاں پکڑی گئی تھی تو اس طلاب کو ابھی نہیں چھڑا گیا تو اس کو جیسے اکراس کرتے ہیں تو ہمارے لیف سائیڈ پر پندال تھا اور اس کے تھوڑا آگے جائیں تو آپ کو جیسا پہلے بتایا تھا کہ ہمیں چودری شجاعت حسین بھی وہاں نظر آئے چودری شجاعت حسین صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی جو پاکستان کے بڑے سیاستدان ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چودری شجاعت حسین کا وہاں کیا کام وہ اتنی سردی میں کیسے وہاں پہ چلے گئے باقی لوگ بھی تو سردی میں وہاں پہ گئے تھے تو چودری شجاعت حسین وہاں پہ یوں نظر آئے کہ کسی دور میں وہاں پہ جو مسجد مرائے گئی تھی اس کا افتتاح چودری شجاعت حسین کی طرف سے کیا گیا تھا اور اسی علاقے میں اور اسی جگہ پر جہاں پہ یہ فاؤنٹین آئوس قائم کیا گیا ہے جنرل زیاؤلاغ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں انہوں نے پچیس اکر زمین دی تھی ان کی اپنی بیٹی سپیشل بچی تھی زہن زیاؤ تو ان کا علاج کیا کرتے تھے رشید چودری صاحب تو انہوں نے ایک ملاقات کے موقع پر کہا کہ ہمارا بھی فاؤنٹین آئوس چل رہا ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی تکلیف کیجئے تو جنرل زیاؤلاغ صاحب کی بیٹی چونکہ خود بھی سپیشل بچیوں میں شامل ہوتی تھی تو جنرل زیاؤلاغ کی طرف سے ایک تو پچیس اکر رکبہ الارڈ کر دیا گیا فاؤنٹین آئوس کے لیے اور جو بھی جنرل زیاؤلاغ کی طرف سے جو بھی ایک صدر کی طرف سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے فاؤنٹین آئوس کے لیے کیا چودری شجاعت حسین صاحب نے وہاں پہ اس مسجد کا افتدا کیا تھا تو یوں چودری شجاعت حسین صاحب وہاں پہ نظر آئے ان کے نام کی تکتی لگی ہوئی تھی اس لیے ہم نے کہا کہ چودری شجاعت حسین بھی وہاں پہ موجود تھے انسان چلا جاتا ہے انسان فانی ہے لیکن انسان کی یادے رہ جاتی ہیں ویسے چودری صاحب ابھی بھی یادے رہ جاتی ہیں اس مسجد کے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پر کمپیشن ہومز ہے تو یہ ہے آئشہ صدی کا کمپیشن ہومز وہاں پہ کس کو رکھا جاتا ہے کس کو رکھا گیا ہے وہاں پہ ستر کے قریب خواتین ہیں لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں عمر سیدھا بھی ہیں بچیاں بھی ہیں ان کو وہاں پہ بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہے تو ہمارے جو وہاں پہ میز بان تھے ہمیں جو وہاں پہ وزر کرا رہے تھے انہوں نے ان کے بارے میں بریفنگ دی تو ہم نے خود بھی وہاں پہ تھوڑا سا جائزہ لیا یہ وہ عورتیں ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے یا جن کے والدین اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو گھروں پہ سنبھال سکیں یہ بھی وہی خواتین ہیں جن کا ذہنی توازن اس طرح سے نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں سنبھال سکتی جس طرح سے ایک عام صحت مند عورت یا انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو جب تک ان کے والدین ہوتے ہیں عمومی طور پر تو یہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہیں لیکن ان کے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے انہیں گھروں میں رہنا غیر محفوظ ہو جاتا ہے بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایسی بچیوں کے ساتھ بے دردی سے بے رحمی سے پیش آیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کبھی تو بہت برا بھی کر دیا جاتا ہے تو ایسی خواتین کے لیے پھر یہ کمپیشن ہونز بنائے گئے ہیں عائشہ صدیقہ اس حصے کا نام ہے جس میں یہ خواتین رکھی گئی ہیں جیسے ہی ان کے کمرے میں ہم داخل ہوئے تو وہاں پہ کہیں تو ہنسنے کی آواز آ رہی تھی کہیں پہ کہہ کے لگ رہے تھے اپنے اپنے سوچ کے مطابق یہ خواتین ریاکٹ کر رہی تھی ایک ان میں انگریزی میں بات کر رہی تھی وہ کوئی تعلیم یافتہ معلوم ہوتی تھی اور ان کا ذہنی توازن اس طرح سے نہیں تھا بلکہ ان کی طرف سے تو جو بعد میں سیشن ہوا وہ اس میں تقریر بھی کی گئی اور انہوں نے وہاں پہ ایک دو گانے بھی سنائے اور ان میں ایسی خواتین بھی تھی جنہوں نے ہمیں دیکھا کیمرہ مینوں کو دیکھا تو ان کی دھڑے نکل گئیں وہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگیں انہوں نے کئی نے تو اپنے بازو اپنے ماتے پر رکھ لئے اس طرح سے وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی دھڑے مار مار کر اور وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہمیں یہاں پہ کیوں لیا گیا اس طرح سے میرے ساتھ فلانے ظلم کیا چبر کیا وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کا نام بھی لے رہی تھی بہرحال وہاں پہ انتہائی رکعت آمیز مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے تو ان کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی اب آ جاتے ہیں ہمارے جو میز باندھ تھے وہاں پہ انہوں نے ڈوکوچین کے بارے میں بتایا وہ بھی ذرا ملاحظہ کی جئے اور وہاں پہ ایک ترابیسٹ بھی خاتون تھی ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کو سناتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ذرا ملاحظہ کی جئے میں اس کو دیکھاتے ہیں میں کیہئی اور یہاں پہ بہت سے پیشنٹ سے ہنی جو وریز ہیں یہاں پہ رہتے ہیں سیونٹی فائی ہمارے باسٹر پی میل ہیں جو یہاں پہ تھرٹی فور یہاں پہ تھرٹی فور دوسری مورگ ہیں ہمارے باسٹر جی یہاں پہ مدر ہیں آجیں میمیس فرزانہ اسلام ہے یہ سپروائزر ہیں یہ ایزا مدر یہاں پہ ہمارے جو پیشنٹ ہیں انہیں سنبھال رہی ہیں یہاں پہ سپروائزر ہیں اور اٹینڈرز جو ہوتے ہیں اور دوسرے جو سٹاف جارہا یہ انہیں بتاتی ہیں میمبرز آپ یہ سپروائزر ہیں یہ انہیں بتاتی ہیں اس طرح سے ہمارے جو میمبرز ہیں انہیں اپنے سنبھالنا ہے صبح انہیں ہلانا ہے ساری چیزیں تو بتائیے ذرا آپ کی دنٹی کیا ہوتی ہے اسلام علیکم میری صبح ساتھ سے لے کے رہا ساتھ بجے تک ہوتی ہے میں نے اپنے سٹاف کو اٹینڈرز اور سینٹری ورکر کو الاغ الاغ بتانا ہوتا ہے میمبرز کو نلانا ہے اور باقی صفائی کے بارے میں اور ان کو اس طرح سے گرم رکھنا ہے اور آج کل سردی پڑ رہی ہے بہت زیادہ اس لیے پھر کپڑوں کا خاص خیار رکھا جاتا ہے جوتوں کا رکھا جاتا ہے اتاکہ کسی میمبرز کو اٹھاننا لگے اچھا تو میمبر آپ کے ساتھ بھی ہے بھی اچھا کرتے ہیں میمبر میرے ساتھ بہت اچھا بہیور رکھتے ہیں بعض اوقات وہ ہیپر بھی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ برداشت کرتے ہیں اچھا آپ نے کہا کہ صبح ساتھ سے شام صاحب اس کے بعد کیوٹی کسی پی ہوتی ہے وہ سارا دن یہ ہوتا ہے کہ ان کے گروپ سے ہوتے ہیں لگ لگ ان میں بیزی رکھتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بیزی رہیں رات کے ساتھ سے لے کے صبح ساتھ میں تک نائٹ میں اور مدر آ جاتی ہے ہمارا یہاں پہ یہ ہے جیسے ذہنی پیشنٹ یہاں پہ رہتے ہیں تو انہوں نے بتانا تھرپی سے بتانا تھرپی سے انہیں اس چیز سے باہر لانا دو طرح سے ذہنی علاج ہوتا ہے ادویات سے میڈیسن سے اور دوسرا ہے تھرپی سے اس سے مراضی ہے بعض چیز سے اور اس میں ڈیفرنٹ ویسٹ جوز ہوتے ہیں جیسے ڈیفرنٹ ورزشیں بتائی جاتی ہیں انہوں نے سی بیٹی تھرپی بتائی جاتی ہے سوچ اور روئیہ بدلنا سی بیٹی تھرپی سے مراضی ہے یہاں پہ یہ مسکے رہتے ہیں یا بدلتے رہتے ہیں یہاں پہ پرماننٹ پیشنٹ بھی بہت دیر سے یہاں پہ پیشنٹ رہ رہے ہیں اور بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو لے بھی جاتی ہیں پر زیادہ تر جو پیشنٹ ہیں وہ ہمارے پاس بہت بہت دیر سے رہ رہے ہیں جیسے فیملی والے جو ہیں وہ نئی ساتھ دے رہے ہیں اور اس لیے پھر وہ یہاں پہ رہتے ہیں جیسے اب بہت سی مدد ہیں یا ماں باپ نیرے بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں یا بابیاں نے سمبھال دی ہیں اس طرح سے تو بہت سی پیشنٹ ہمارے پاس ایسے بھی رہے ہیں آپ پر آپ میں اور نیک دین ہی لیتے ہیں اور بڑا اچھا لیتے ہیں مئت سے کچھ ڈی ہے م징شترض ہے ملینہ آپ کرتے ہیں ملینہ وہ بھی آنے والی ہے جی بالکل وہ بھی آئیے آپ لوگ ہمارے اتنا خیال رکھتے ہیں ہمیں پروجیکشن دیتے ہیں یہ میں پکڑ لیتا ہوں میں پکڑ لیتا ہوں اس نے دکے لگا کے بھائی آیا تھا کہ وہ لے گی کہ وہ مجھے ہوش تھا اب میں نے یہ نہیں بات کر دیا وہ خواب میں آئے انہوں نے کہا تم نے میری بیٹی کو رسوم کیا میں تمہیں اپنی اجائدات سے رسوم کیا ہوں پہلے میں پہلے میں ہم لوگوں نے خود ان کے بھیاں کو مارا تھا امریکہ والے پھر اس کے بعد میری خالف سونہ نے اپنی بھوک کے ذریعے ان کے بھیاں کو زندہ کیا ہے اتنے بڑی بات ہے کیونکہ ہم چھوٹی سی حسرت تھی ان کی کہ میں حسنا مریم ہے اور میں چھوٹی مریم ہوں مریم ہوں خوشنا ہے اللہ حافظ کی حفاظت کریں اور ترقی دیں اور ادافت کی دیجان عزت کی حفاظت کریں ترقی عدا کریں پاکیتان کی حفاظت کریں اور پاکیتان کی ترقی ہو آمین مریم ہوں شفاہ دے آمین 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 کھانا بہت اچھا دیتے ہیں یہاں پر نہیں میرے پاس ہے عزت ہم تو بن آمین ہم حضیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحمہ جہاں رہتی ہے نا وہ راز کھولا ہے وہ مرک کی جب باہر آزانیں ہوتی ہیں نا کچھ حرماتی ہیں وہ اس سے مجھے نماز بڑھتے ہوئے تنس کی ہے جسے ان کا کوئی راز بکھ رہے تو انہیں کوئی حصہ آیا ہے چلے میں سمجھا دوں گا بہت شکریہ آپ لوگوں گا آپ کے سامنے فاؤنٹین ہاؤس فاروق آباد کے ویزٹ کا تیسرا حصہ رکھا آخری حصہ میں چوتھے حصہ میں آپ کے سامنے وہ سیشن دکھائیں گے جس میں تقریر کی گئی اور وہاں پہ کوئی نغمہ سرائی بھی وہاں کے خصوصی لوگوں کی طرف سے کی گئی اجازت دیجئے اور اگلے پارٹ کا انتظار کیجئے اللہ حافظ